درکول سے حال ہی میں 133 میگاوارٹ پاور پلانٹ نیشنل گریڈ میں شامل ہوا لیکن کیا پاکستان اسے صرف بجلی بنا سکتا ہے یا اور بھی کسی پروجیکٹ میں استعمال کر سکتے ہیں مشہور پاکستانی سائنٹسٹ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں انٹرنیشنل ارگنیزیشنز کی کیا رپورٹس ہے اور درکول کا فیچر کیا ہے یہ سارے سولات ایک ایک کر کے اس ویڈیو میں ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں پلیز لائک سبسکرائب تیور لاغز شیئر دے ویڈیو 330 میگاوارٹس اب کو تھر کول پروجیکٹ تھر انیجی لیمیٹڈ کی مل کیا تھے جو تقریباً 498 ملیون ڈالر کی لاغت سے تھر بلاک ٹو میں بنایا گیا اب کو کے ساتھ ساتھ یہ ایف ایف سی سی ایم ای سی کا جائنٹ ٹوینچے بھی تھا فائنانسنگ آئی پیز جس میں فرن فائنانسنگ چائنہ ڈویلپمنٹ بینک نے جبکہ دمیسٹک فائنانسنگ ایج بیل نے ارینج کی یہ پروجیکٹ 30 سپٹیمبر 2022 میں میں کمل ہوا تھر کے کوئلے کو استعمال کر کے ابھی تک پاور پلانٹس کی کیپسٹی 990 میگاوارٹ ہے نیپرا کے جولائی فیول ایجسمنٹ کے مطابق امپورٹڈ کول سے 23.04 روپیز پہ کلوارٹ پر بجلی بنتی ہے جبکہ دمیسٹک کول سے 12.27 روپیز پہ کلوارٹ پر بجلی بنتی ہے مشہور پاکستانی ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر سمر مبارک مند جو کہ پلاننگ ڈیپارٹمنٹ میں تھے اس کے افرائز میں ایک کام پاکستان کے مائنز کو ایٹلائز کرنا تھا ڈاکٹر صاحب کی ٹیم نے تھے پاکے کے پروجیکٹ پر جب کام شروع کیا تو انیشیل سروے کے مطابق جب اس کی ٹیم نے ایج سٹیکچر کو ایٹلائز کیا تو معلوم ہوا کہ زمین کے اندر پانی کے دو لیز ہے جو کہ ایک ایٹی میٹرز پر ہے جبکہ دوسرا اون تھیٹی میٹرز پر ہے ڈاکٹر سمر مبارک مند کے مطابق اگر ہم مائننگ کرتے تو سارا پانی مائنز کے اندر چلا جاتا اور مائنز بند ہو جاتے مائننگ کی بجائے انہوں نے کوئل کو کول گیس میں ایک اور ٹکنالوجی کے ذریعے کنورٹ کیا اور بجلی بنائی جو کہ ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ ٹکنالوجی سسٹینبل ہے کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے لیے مجھائیے کہ مائننگ کی جائے یہ پروجیکٹ کو مطنے بعد میں بند کر دیا اگر آپ اس ٹکنالوجی کو جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے ہمیں اس پر بھی ویڈیو بنا دیں گے کوئلے کو جلانے سے ائر پولوشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے جس سے گلوبل وارمنگ کو فروغ ملتی ہے اسی وجہ سے پاکستان کے صوبے پنجاب میں سرڈیو میں بہت زیادہ سموک ہوتا ہے جس سے حادثات اور خاص کا جسمانی بیماریوں اور اموات میں اضافہ ہوتا ہے ایک رپورٹ کے مطابق صرف ائر پولوشن سے پوری دنیا میں سالانہ کے حساب سے 5.5 ملین اموات ہو جاتی ہے اس کے علاوہ لنگ کینسر رسپاریٹری اور کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور بچوں کی جسمانی اور ذہنی نشمہ کو متاثر کرتی ہے ورڈ انیمل فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق 500 میگا وارٹ کول پاور پلان سالانہ کے حساب سے 3.7 ملین ٹن کربن ڈائکسائٹ پیدا کرتی ہے جو کہ 161 ملین ٹریز کو کارٹنے کے برابر ہے اس کے علاوہ 10,000 ٹن سلفر ڈائکسائٹ جو کہ ایسی ڈرین دل اور پیپلو کی بیماریوں اور دوسری جسمانی اثرات کو جنم دیتی ہے اس کے علاوہ 10,200 ٹن نائٹروجن اکسائٹ 720 ٹن کربن مونرکسائٹ 170 پانڈ مرکری امیشن 225 پانڈ آرسینک 114 پانڈ لیت 4 پانڈ کیڈمیم اور بہت سے زہریلی ہی میتلز امیت کرتی ہے ایورپین انوارمنٹ ایجنسی کے مطابق کوئلے سے ایک کلوات ہور نرجی بنانے سے 0.343 کلوات کربن رکسائٹ کا اخراج ہوتا ہے اسی وجوہات کے بنا پر پوری دنیا میں کوئلے سے بجلی بنانے کی حاصل شکنی کی جاتی ہے جیولاجکل سروے اور پاکستان کے مطابق ترپاک میں 175 بلین ٹن کوئلے کے زخائر ہے جوکہ پوری میڈلیز یعنی سعودیہ بغیرہ اور ران کے تھیل کے زخائر سے بھی زیادہ ہے دنیا کے تمام ممالک آہستہ آہستہ فاصل فیولز سے رینیوبل انرجی پر شفٹ کر رہی ہے جس میں پاکستان کی بھی کمنٹمنٹس ہے جوکہ 2030 تک 30 to 50% تھانای رینیوبلز پر منتقل کریں گے اسی کو مدن نظر رکھتے ہوئے پاکستان کول پلانٹس سے زیادہ بجلی نہیں بنا سکتی اسی 175 بلین ٹنز کوئلے کے زخائر سے پاکستان کول گیس بنا کر گروں میں استعمال کر سکتے ہیں مستقبل کی فورس سیکیورٹی کے لیے فرٹلائزر یعنی یوریا بھی بنا سکتا ہے سائنٹیٹک فائیبرز بھی بنا سکتا ہے اس سے ڈیزل بھی بنا سکتے ہیں جو کی ہیوی مشینریز میں استعمال ہوتا ہے لیکن یہ سارے پروجیکٹس حکومتوں کی مستقل اور جامع منصوب بندی پر انحصار کرتی ہے آپ بھی اپنی قیمتی رائے یا معلومات کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں ملتے ہی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پلیز لائک سبسکرائب تو یوروگز اور شیئر دی ویڈیو ستے تیند اور تینک یو